بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے آج کے حد میں بہت ساری لڑکیوں اور خواتین آفیس جاتی ہیں سکول کو ہم آفیس بھی شمار کر لیتے ہیں لیکن کورپلیٹ آفیس بھی شمار ہے اور مختلف طرح کے یہ جوب کرنے والی لڑکیاں کہیں ضرورتن کرتی ہیں کہیں شوق سے کرتی ہیں اور کہیں زندگی کے ان کے مین ابجیکٹیو میں سے ہوتا ہے کی طرز زندگی بن جاتا ہے ایک طرز اسلوب بن جاتا ہے کیا آفیس جانے کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے کچھ غلطی ایسی ہیں جو اگر لڑکیاں نہ کریں تو ان کا آفیس جانا ایک طرز اسلوب بھی بن سکتا ہے اور ان کے بازوک ہونے کی علامت اور سمبل کے طور پر بھی وہاں ان کو معروف کر سکتا ہے یعنی جو لڑکی یہ غلطیاں نہ کرے اور اس کے بالکل برقس کچھ وہ کام کرے جب بھی میں سیجیسٹ کروں گا تو ظاہر ہے جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ نہ صرف انسان ہوتے ہیں بالکہ بہت کائیاں انسان ہوتے ہیں ان کی نگاہ ایون اگر آپ کی آنکھیں خالی ہوں تو آپ کے ساتھ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج اداسی ہے یا آج کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کی باتوں میں دم نہیں ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے نین کی کمی ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے ایون پرس خالی ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کو جو ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ درگزر کر لیتے ہیں پر کچھ چیزیں ایتی ہیں جو درگزر نہیں ہوتی آپ کے بوسز بھی نہیں کرتے اور جو کورپریٹ کا آفس ہے وہ بھی درگزر نہیں کرتا سو بنیادی طور پر یہ غلطیاں آپ نے کسی طور پر بھی نہیں دہرانی تاکہ آپ صاحب زوگ بن سکیں صاحب جمال بن سکیں صاحب کمال بن سکیں ہم آفسز میں صرف رزق یا ترخواہ لینے نہیں جاتے ہم کو عزت بھی چاہیے ہم کو نیک نامی بھی چاہیے ہمیں وہاں اپنی پہچان بھی چاہیے ریکنیشن بھی چاہیے اور جب ہم وہاں سے واپس آئیں اور کئی ٹرانسور ہوں کوئی جوب چھوڑیں یا جگہ بدلیں تو ہماری ایک لیگیسی بھی ایسی ہو جو بہت امدہ ہو سو پہلی غلطی یہ مت کبھی کیجے گا کہ کسی ذرا سی بات پر بھڑک اٹھیں یا آپ بھڑک اٹھیں اور آپ کے موہ سے تیز یا اونچے لفظ نکلے جیسے گھر میں بہن بھائیوں پہ نکل آتے ہیں یا بات خواتین اپنے میوں پہ دھارتی ہیں آفس میں یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ عظیم ہے آپ کی ریپیٹ کو یہ زمین کے نیچے لے جائے گا سو نو ہارش ورٹس اور نہ کبھی اونچی ٹون یہ بنیادی چیز ہے جو اپنے آفس کے لیے یاد رکھنی ہے نمبر دو کبھی آفس میں ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے ساتھ وہ کپڑے جو آپ نے رات کو پہنے ہوئے آپ نے اوپر ابایا لیا یا چادر لید اپٹا لیا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہمیشہ شکنوں والے کپڑے آپ کی شخصیت میں شکن ڈالتے ہیں تو ایسا لتھارجک پن کبھی مت کیجئے تیسرا اپنے جوتے کے لیے بہت محتاط ہوئی ہے بہت احتیاط کیجئے لوگوں کی نگاہ اچھی ہو جب بری آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے آپ کے پاؤں پہ پڑتی ہے اور وہیں سے وہ آپ کی شخصیت کا اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ کرتے ہیں اگر ایڈیاں پھٹی ہو انگوٹھے مٹی سے اٹے ہو اور جوتا آپ کا اس میں بھی دھول جمی ہو تو ظاہر ہے اور چھوٹا لفظ ہے اس سے کہیں زیادہ برا لگتا ہے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اپنی تنخواب میں سے اپنی بچت میں سے جہاں برینڈڈ سوٹ ضرور لیں وہاں اچھا جوتا ضرور لیجئے اور اچھے جوتے سے اب تو ایوری تین چار ہزار کا جوتا اچھا جوتا شمار ہوتا ہے وہ جوتا جو بہت لمبا نہ چلے پر جتنی دیرہ پہنو جو ہی جوتا آگے سے ٹوٹے دائیں سے ٹوٹے بائیں سے ٹوٹے تو اس کی مرمت کرانے کے بعد پھر دفتر وہ آنے والا نہیں رہتا چوتھی چیز دفتر میں لوگ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں آپ کو لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہے یا آپ گاڑی اپنی خود ڈرائیو کر کے جاتے ہو تو جو چیز آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے ڈسٹرکٹ کرتی ہے وہ آپ کے لمبے لمبے بے تکے ناخن ہوتے ہیں ان لمبے ناخنوں کو دفتر میں بوسز بھی پسند نہیں کرتے سکولز میں بھی ایٹویسٹیشن پسند نہیں کرتی اس کی یا تو نیل پالش وہ خراب ہو جائے گی کام کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ وہ وہاں سے جھر سکتی ہے اکھر سکتی ہے اور اسی طور پہ یہ لمبے ناخن آپ کے لئے کئی سارے مسائل پیدا کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا پروفیسنل لڑکیاں لمبے ناخن بہت لمبے بیٹو کے ناخن نہیں رکھتے اسی طور پہ پانچویں چیز جو آپ کے آئی لیشز ہیں ان کو بہت بھاری بنا کے مت جائے اسی طور پہ جو آپ کے آئی شیڈز ہیں آئی شیڈوز ان کو دھیما سا رکھئے ہلکا سا رکھئے اور اگلی جو غلطی وہ کبھی مت کیجئے مسکارہ لگا کے آفیس مت جائے اگر بہت مجبوری ہو اور کسی نے کوئی قسم دی ہو اور برا حال ہو دل کا تو پھر ہلکا سا کر لیجئے اس کی ڈبل کوٹ کبھی مت کیجئے یاد رکھئے گا آفیس میں جاتے ہوئے جو آٹھوی غلطی آپ نے نہیں کرنی وہ ہیوی میک اپ ہے آفیس میں نہ تو آپ شادی پہ جا رہے ہو نہ آپ دلن ہو اور نہ آپ پارٹی پہ جا رہے ہو سو نو شادی میک اپ نو پارٹی میک اپ یہ والا جو ہے ابھی بعض بڑے بڑے دفتروں نے چھوٹی کٹس جاری کی ہیں اپنے آفیس کی ان خواتین کے لیے انہیں چند منٹ دیے جاتے ہیں واش روم میں جا کے تو وہ آرام سے ہلکی سی لیر آپ نے لپس ٹوپ کے لگانی ہے خراب نہ ہو اسی طور پہ کبھی بہت چمکیلی اور بہت گہری اور آڈ لائک بلو لگا لیں گے جب بلیک لگا لیں گے جب بہت ریڈ لگا لیں گے تو آپ کے ذوق کے بارے میں کم ذوق آپ کو گنا جائے گا نو بھی غلطی جو کبھی نہیں کرنی الٹے لٹک جائے اپنی جگہ چھوڑ دیجئے واش روم جائیے وہاں آئینہ استعمال کیجئے اور جو ہلکہ پھلکہ اپنے بیس لگانی ہے لپسٹک لگانی ہے وہ کو لگا لیجئے لیکن اپنے ورکنگ ٹیبل پہ ورکنگ ڈیس پہ بیٹھ کے کبھی پرس کھول کے آئینہ نکال کے اور اپنے بعض لڑکیوں کو پودر تھپنے کا شوق ہوتا ہے تو پودر تھپنا عام طور پہ بلکہ لور جو میڈل کلاس ہے اس کی نشانی ہے جیسے جیسے آپ اپر کلاس میں جاتے جاتے ہیں تو پودر چہرے پہ اچھا یہ نو غلطی ایسی ہیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں کہ میں نے یہ نہیں کرنی تو یقین مانگے آپ کے شخصیت طرزِ عدابی ٹھہرے گا طرزِ اسلوپ بھی ٹھہرے گا خوبصورتی بھی ٹھہرے گا اور عام طور پہ کریکٹر فل لڑکی کے بارے میں یہ جانا جاتا ہے اس کے کپڑے بہت اچھے ہوں گے اس کے جوتے بہت اچھے ہوں گے اس کا بولچال بہت اچھا ہوگا اس کا آئی کانٹیکٹ بہت اچھا ہوگا وہ سلیپی سلیپی سی تھکی تھکی سی انرجی لیس نہیں ہوگی اور اسی طور پہ شی مست نو ہار ٹو کیری ہر سیلف اور کیری کرنے میں آپ کے یہ والے بھی ناخن بھی ہیں آپ کے آنکھیں بھی ہیں آپ کی لپسٹک بھی ہیں اور آپ کا جو بیس ہے وہ بھی ہے آخری بات مرد ہو یا عورت سب کو اچھا لگنا ہوتا ہے اور اچھے لگنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اچھا اتنا لگیں کہ اوبر نہ لگیں اور اگلے بندے کو اچھا لگتے لگتے اس کے مزاق کا نشانہ نہ بن جائیں جب وہ آپ کے بارے میں خراب رائے نہ بنا لیں جہے نیک بچیاں ہوں بہت ساف ستری بچیاں ہوں سادہ بچیاں ہوں یا بہت تیجوں سمجھیں کہ موڈرن گرلز ہوں ان سب کے لیے یہ ساری چیزیں لازم ہیں کہ وہ ان غلطیوں سے بچیں اور اپنی آنکھوں سے لے کے لہجے تک لہجے سے لے کے شخصیت تک اور اس کے بنو سگار سے لے کے جو کیری کرنے تک ان سب کے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا تاکہ آپ لوگوں کی لفظوں میں نگاہوں میں ان کے سامنے بھی اور اپنی غیر موجودگی میں بھی نہ صرف اچھے کلمات اور خوبصورت شخصیت اور ایک ایسی متوازن اور امدہ اپنے آپ کو کیری کرنے والی صاحبِ ادا صاحبِ اسلوب لڑکی اور خاتون کے طور پر جانے جائیں اور اگر آپ باس ہیں پھر تو آپ کو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام